اسلام علیکم ناظرین فور ٹیپس چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں امید آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بنانا شیئر کروں گے بہت ہی مزیدار سا مینگو کسٹرڈ ٹرائفل آپ اس کو مینگو ڈیلائٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں مینگو ٹرائفل کا نام بھی دے سکتے ہیں تو چلے جی سب سے پہلے ہم کسٹرڈ بنانے کی طرف چلتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے آپ پر ایک لیٹر آلپرز کا دودھ لیا ہے آپ کو یہ اور بھی دے سکتے ہیں یہاں پر میں نے فور ٹیبل سپون کسٹرڈ لیا ہے ایٹ ٹیبل سپون میں نے چینی لیا ہے ون ٹیبل سپون الائچی پاوڈر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم نے دودھ ڈال دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ون ٹیبل سپون اس میں الائچی پاوڈر ڈال دینا ہے اور دودھ کو ہم اچھے سے اُبلنے دیں گے دودھ اُبلے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے جی تو دودھ ہمارا اُبل ہے اب ہم نے اس مینے ایڈ کر دی نیا میں ایڈ ٹیبل السپون کی ہے اب اپنے حساب سے کمیاں ایڈ بھی کر سکتی ہے اگر آپ کو چینی زیادہ ایڈ کرنی ہے تو اپ زیادہ ایڈ کرو tranہ تیسٹ کر لیجئے گا تو اُبل گئے اب ہم کسٹڈ بناتے ہیں کسٹڈ میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایڈ کردی رہے اور کسٹڈ کو حمدκι اچھے سے مکس کر دی رہے کسٹڈ کو ہم نے اچھے سے مکس کرنا تاکہ کوئی بھی ہمارا لمس نہ آ رہے اور اب ہم نے ایک ہاتھ سے کسٹڈ ڈالنے اور دوسرے ہاتھ سے ہم نے چمچ ہلانے تاکہ کسٹڈ میں ہمارے لمس نہ بن جائے بلکل پرین کسٹڈ بنے اب اچھے سے ہم نے کسٹڈ کو گاڑا کر لینے پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم نے اس میں اسی طرح چمچ ہلاتے رہنے اچھے سے یہ تو کسٹڈ یہاں پر ہمارا گاڑا ہو چکا ہے کسٹڈ ہمارا بلکل تیار ہے اب ہم کسٹڈ کو سائٹ پر رکھ لیتے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں اپنی کریم کی طرف جی تو ون پیک میں نے آپ پر ویپنگ کریم لے لی ہے اس کو ہم نے پانچ دس منٹ کے لیے اچھے سے بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ ہماری کریم جو ہے وہ پھول نہیں جاتی تو اس کے بعد ہم آپ سے ملتے ہیں اس کو بلینڈ کر کے جی تو کریم ہماری بلینڈ ہو گئے تھے اب ہم مینگو پوری بنائیں گے اس کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی لیا ہے اور فور ٹی بل سپون چینی لی ہے ایک مینگو میں نے ہاں پر لے لیا تھا بڑا والا اب ہمیں سب کو مکس کر کے بلینڈ کر دیں گے تھوڑا سا ہم نے پانی بیٹ کر دیں گے یہ تو پوری ہماری بلینڈ ہو رہی ہے یہ جو سب چیزیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بلکل تیار ہے مینگو پوری میں نے بنا لی تھی اس کے بعد ہم نے ویپنگ کریم بھی تیار ہے اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر دیا تھا کسٹڈ بھی ہم نے سائٹ پہ رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے یہاں پر میں نے پلینڈ کیک لے لیا تھا اس کے میں نے سلائسز کر دیا ڈرائی فروٹس میں میں نے لیا ہے کاجوی لے لیا اس کو بیچ میں کٹ کر دیا تھا بادام اور پستے کو میں نے بڑا بڑا کر کے چاپ کر دیا ہے اور مینگو چنکس لیا ہے ہم نے تو چلے جی اب ہم چلتے ہیں کسٹڈ بنانے کی طرف یہاں پر میں نے سب سے پہلے پلینڈ کیک رکھ دینا ہے نیچے اور اس کے بعد ہم نے کسٹڈ جو ہمارا گاڑا ہو گیا تھا اس کو اب ہم نے اچھے سے ایک دفعہ پھر مکس کر لینا ہے اور اس کو ہم نے اس طرح ڈال دینا ہے پہلی لیئر ہم نے جو ہے سب سے پہلے اپنے کسٹڈ ڈال دینا ہے پھر اس کو ہم نے سپیچلہ کے مدد سے بلکل ایک دم فلیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم مینگو پوری ایٹ کریں گے اس کو بھی ہم نے سپیچلہ کے مدد سے پھیلا دینا ہے اس کے بعد ہم نے مینگو چنگ سیٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد جو ویپنگ کریم ہم نے بنائی تھی اس کو ہم نے سپیچلہ کے مدد سے پوری اچھے طریقے سے ہم نے پھیلا دینا ہے ایک لیئر ہماری بن گئی ہے اس کے بعد ہم دوسری لیئر اس کی بنائیں گے یہاں پر ہم نے سپیچلہ یوز کرنا ہے کیونکہ چیزیں بلکل اچھے سے یہاں پر اس کی لیئر بن جاتی ہے اس کی مدد سے اور دوبارہ ہم دوسری لیئر بنائیں گے ہم نے پھر سے پلین کیک رکھ دینے اور اس کے بعد ہم نے اس پہ دوبارہ سے کسٹڈ ڈال دینے کسٹڈ کے بعد ہم نے اس میں پوری ایڈ کر دینی ہے مینگو پوری اور مینگو پوری کے بعد ہم نے اس پر اس پر ہم نے مینگو چنگ سے ایڈ کر دینی ہے اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ ویپنگ کریم کی لیئر ڈال دینی ہے اچھے سے اور یہاں پر ہم فوک کی مدد سے اس پر ڈیزائن بھی بنا سکتے ہیں فوک کی مدد سے میں وپنگ کریم اور مینگو پوری کو مکس کر دوں گی اوپر اوپر سے اور اس کے بعد ہمارا جو بلکل مینگو ڈزرٹ ہے وہ تیار ہے اب ہم نے اس پر گارنشنگ کر لینی ہے اب کاجو جو ہم نے بیچ میں سے کٹ کر دیئے تھے اس کو ہم نے ڈال دینے اوپر اور ڈرائی فروٹ پستہ اور بادام ہم نے اوپر سے اچھے سپرینکل کر دینے ہیں جی تو ہمارا مزیدار سا سپیشل مینگو کسٹر ٹرائفل بلکل تیار ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں عام تو سپیشل گرمیوں کا توفہ ہے عام سے آپ بھی لطف اندوزوں اور ایک مزیدار سا ٹرائفل بنائیں ٹرائے کیجئے ابھی تک اگر چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ